بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج چوبیس جولائی دوہزار بائیس اتوار کے دن ہے مون سون کا تیسرا اسپل دو روز قبل میں نے آپ کو یہاں پہ مختلف جو خونی نالے ہیں کیونکہ ایک ہفتے قبل حادثہ بھی ہو چکا ہے اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو الحمدللہ بھی یہ دیکھیں کس طریقے یہاں پہ پانی یہ دیکھ رہا ہے تو یہ خونی نالہ اوپن نالہ ہے یہ اور کسی بھی کسیم کا یہاں پہ حادثہ ہو سکتا تھا دو روز قبل تک یہاں پہ اس طریقے سے بلوگ موجود نہیں تھے اور ابھی الحمدللہ یہاں پہ بلوگ لگا دیئے گئے تو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نقدام ہے مطلقہ داروں کا ذمہ داروں کا کہ انہوں نے فیل وقت جو کام ہو سکتا تھا امرجنسی کی بنیاد پہ وہ کیا ہے انہوں نے یہ بلوگ رکھے کیونکہ یہ سٹاپ ہے بیسکلی میں نے دو دن پہلے یہاں کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس طریقے کے مختلف پانٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو یہاں سے لوگ آگے کے جانے اپنے مندل کے جانے سفر کرنے کے لیے چنچی رشکے اور دیگر سواریوں میں سفر کرتے ہیں اور بس سٹاپ بھی ہے چنچی کا سٹاپ بھی ہے اور یہاں پہ مختلف جو نالے ہیں جو کھلے وے نالے اوپن نالے اس کی نشاندہی کے لیے ابھی اور بھی میں آگے جا کے سرکہ لیکھوں گا تو غالباً کئی تمام مقامات پہ اس طریقے سے کوشی کے آگے ہے کہ نشاندہی کے لیے بلوگ وغیرہ لگا دیے لگا دیے جائیں تو بہرحال یہ بہت حسین اقدام ہے اور یہ انتائی خوفناک یہاں پہ نالا ہے اوپن نالا اگر یہاں پہ یہ بلوگ وغیرہ نہیں ہوتے تو یقینی طور پر یہاں پہ حادثات مطابقہ تھا دوستو تو یہ سرکہ حالے کراچی میں اس طریقے کے شیکڑوں مقامات پہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام مقامات پہ نشاندہی کے لیے بلوگ لگا دیے گئے یا نہیں لیکن پھل وقت جن پوائنٹس کی میں نے نشاندہی کی تھی دو روز قبل وہاں پہ مجھے مکمل طور پہ اس طریقے سے اس ایریا کو کارڈن آف ہوا وہ نظر آ رہا ہے بلوگ لگا دیے گئے تو یہ بہت زبزز کی ضرم کا کام ہوا ہے باشا اللہ لوگ یہاں تے دیکھیں پیٹل بھی گذر رہے ہیں اور یہ من سٹاپ ہے یوپی موڑ کا سٹاپ ہے اور یہ گرین لینڈ کے جو اس تیشان ہے اس کے نیچے میں موجود ہوں یہاں سے آپ کو سرکیال سے آگا کر رہا ہوں سائیڈ ووک کے ذریعے آگے جا رہا ہوں لیکن اگر رات کا ٹائم ہو یہاں پہ اندھیرہ بھی ہے لائٹنوں کا انتظام نہیں ہوتا اور اگر خدا نے خواہد تک کوئی شخص اس جگہ سے یہ دیکھیں یہ اوپن نال ہے یہاں پہ کسی کسی پہ نشاندہی نہیں کی گئی ہے یہ اوپن نال ہے اس پوائنٹ پہ نشاندہی نہیں کی گئی ہے یہ کوئی کراچی کا مضافاتی ایریا نہیں دکھا رہا ہوں میں یہ من یوپی موڑ ہے گرین لینڈ کا سٹیشن دیکھ سکتے آپ یوپی موڑ والا یہاں پہ یہ گرنے کی مشین ہے یوپی موڑ سٹیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلوزر پر کے دکھا رہا ہوں میں آپ کو یوپی موڑ سٹیشن اور اگر آپ اس سائیڈ ووک کے ذریعے ووک کرتے ہوئے آگے آتے ہیں یہ بز سوپ بھی ہے لوگ یہاں سے سٹیشن جو زینے سے اترتے بھی ہیں اور پھر اگر خدا نہ کہتا ہے رات کیا ٹائم یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کہ رات کیا ٹائم میں کوئی سائیڈ ووک پر ووک کرتا ہو آگے بڑھے گا تو یقری طور پر نالے کا شکار ہو جائے گا تو یہاں پہ نشاندہی نہیں کی گئی ہے جبکہ آگے رات سٹ پر جو نال ہے وہاں پہ پائپ رکھے گئے اور بلوکز بغیرے لگا کے ریبن لگا کے لیکن اس پوائنٹ پہ یہ انتہائی خطرناک نال ہے یہ کھلا ہوا ہے لیپ سٹ پہ ایک مین ہول بھی نظر آ رہے یہ بھی کھلا ہوا ہے اور یہ والا جو سین ہے یہ بہت ہی ڈینجرس کیونکہ یہاں پہ ابھی کچھ دیر کے بعد اندھیرہ ہو جائے گا اور اگر گرین لینڈ سے سفر کرتے ہوئے کوئی شخص یا کوئی فیملی یہاں سے یو پی موڑ والے سٹیشن سے اس دینے سفر کریں گے تو یہاں پہ اس گڑے کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لائٹ وائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ابھی تک یہاں پہ لائٹ جبکہ گرین لینڈ کے ٹریک پہ سٹریٹ لائٹ جل چکی ہے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کسی کسیم کے لائٹ کا ابھی تک لائٹ نہیں جلا ہوئے تو یہ دیکھے یہ ایک اور یہ نالا اس کی چھر بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور بلکل اس کے ساتھ یہاں سے ٹریک کی روانی بھی ہے کسی وقت بھی یہ کسی بھی انسان کے لیے مصیبت کا اور خطرے کا باز بن سکتا ہے بلکل اس کے ساتھ ہی یہ بائٹ والے دیکھے فیملی کے ساتھ یہاں سے گزر لے اور یہاں پہ اس وقت نالے کی سکتاز دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک اور نالا دیکھ سکتے جو بلکل سڑک کے ساتھ ہی ہے اور کسی کسیم کے یہاں پہ دیوار وغیرہ نہیں ہے اور یہ یہ بھی خوفناگ نالا ہے اگر کوئی نالے کا شکار ہوگا تو اللہ غیم فرمایا اس کے اوپر یہ انتائی خطرناگ نالا ہے دیکھے پانی کا کسی حدر یہاں پہ بھمر بن رہا ہے اور یہ اوپن نالا ہے پریشر بھی دیکھ سکتے آپ پانی کا فلو بھی دیکھ سکتے آپ اور بلکل یہ مین سلک کے ساتھ ہی یہ نالا موجود ہے اور کسی کسیم کے یہاں پہ فاستی دیوار وغیرہ بائک والوں کے لیے خاص طور پہ اور پیزل چلنے والوں کے لیے انتائی خطرناگ اور خوفناگ نالا ہے یہ اور لیپ سیٹ پہ ایک اور مین ہول ہے غالباً یہ کبھی خطرناگ گزنگا اس پہ بھی دیکھ سکتے کس طریقے سے پانی اندر جا رہا ہے اور یہ بھی کسی اللہ نہ کہہ رہے کوئی اس طرح آئے گا تو ہاتھ ساتھ کا شکار ہو سکتا ہے یہ کوئی مذہباتی علاقہ نہیں دیکھا رہا ہوں کراچی کا یہ سینٹر زلہ بستی میں آتا ہے نوت کراچی اور یہاں کی جو یہ مین شہرہ ہے کراچی کی سب سے بڑی شہرہ اس کی صورتحال آپ اس وقت اسکین پہ دیکھ رہے ہیں